ہمیں ایک فک دی گئی ہے اس 3.7 اس میں کیا دکھایا گیا ایک سلیب ہے جس کا میں سے 40 کلو جسے میں نے M1 کہہ دیا فرکشن لیس فلور پہ پڑی ہے اب جو بلوک ہے M2 وہ 10 کلو کا ہے اس کے اوپر ریسٹ پہ پڑا ہے اب وہ کہتا ہے between the block and slab جو کوفیشنٹ آف سٹیٹک فرکشن ہے وہ 0.6 ہے کوفیشنٹ آف کنیٹک فرکشن 0.40 ہے ہوریزنٹل فورس ہمیں دکھائی جا رہی ہے ایک 100 نیوٹن کی جو پل کرے گی directly on the block جیسے دکھایا جا رہا ہے unit vector notation میں وہ کہہ رہا ہے result بتاؤ acceleration of block کا اور slab کا تو یعنی ہمیں دونوں کے acceleration بتانے ہیں تو پہلے تو block کے لیے بات کرتے ہیں نا جو اس کے اوپر پڑا ہے تو وہ ہم اسے b کہہ دیتے ہیں m2 کی جگہ ہم b for block use کر لیں گے تو y axis پہ دیکھیں گے تو block upward ہوگا اور اس کا weight کدھر ہوگا downward m2 یعنی block کی بات ہو رہی ہے تو اس پہ force of friction ادھر ہوگی چونکہ force ادھر لگ رہی ہے block پہ تو یہ اب آپ کے پاس solve کر لیں گے y axis پہ آپ کہیں گے fnb برابر ہے minus mg کے fnb کی value mbg آ جائے گی تو یہاں سے جو force of friction ہے kinetic ہم لیں گے کیونکہ move کرے گا تو mu کے fnb آ جائے گا تو یہ اب آپ کے پاس value x axis کے long دیکھیں گے تو f آپ کے پاس positive x axis کی جانب ہے یہ negative x axis کی جانب ہے mb میں آ جائے گا یہاں سے چھوٹے یہ f کی value ڈال دیں گے friction والے کی یہاں سے اب آپ چیزوں کو adjust کر کے a بھی نکال سکتی ہیں اب آپ کے پاس mu k بھی پتا ہے mb بھی پتا ہے g بھی پتا ہے f بھی پتا ہے جو mb بھی پتا ہے تو minus 6.1 r ہے تو یہ minus 6.1 i horizontal ہے نا تو سارے کا سارا i کی direction میں چلے گا پھر اب آپ کے پاس slab کے لیے اگر ہم concept دیکھیں تو slab کے اوپر یہ ہے slab پہ normal upward ہوگا weight downward ہوگا مگر slab کا جو normal ہوگا اسے ہم msd کہہ دیں گے mnb اس کا normal بھی downward act کرے گا جو کہ mbg ہو جائے گا یعنی weight بھی ایک طرح سے 2 weight ہوگے نا آپ کے downward تو آپ کہیں گے fns normal upward ہے fnb downward ہے msd downward ہے equal to zero آپ consider کر لیں گے تو یہاں سے اب آپ fnb جانتے ہیں کس کے برابر ہے mbg کے وہ downward آ گیا msd بھی downward تھا تو اس دونوں کو اٹھا کے دوسری طرح لے جائیں گے g camel لے لیں گے اب اس میں ہم کہہ سکتے ہیں x axis کے long ڈالنے کے لیے fs static ہے تو fks برابر آ جائے گا میو کے یعنی slab کے لیے تو میو کے fns ہم ڈال سکتے ہیں تو یہ جناب fns برابر ہے اس کے یہ ساری value اس میں ڈال جائے گی یہ f کی value ہم یہاں پہ place کر دیں گے یہاں سے as نکالا جا سکتا ہے ms divide کرے گا دوسری طرح جا کے ساری چیزیں معلوم ہیں minus 0.98 آ جائے گا تو یہ بھی آپ کے پاس horizontal یوگا آئی direction کے اندر تو یہ جناب ہمارے پاس situation ہے اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو ڈاوٹ ہو تو نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو چھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کیجئے گا دوستوں کے ساتھ share کیجئے گا چینل کو subscribe کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکی انشاءاللہ ہم next دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ